بچہ لکھتا نہیں ہے پینسل گرپ نہیں ہے اور لیٹر کی فارمیشن ٹھیک نہیں ہے لکھتے ہوئے روتا ہے زد کرتا ہے گند مارتا ہے اس کو کیسے لکھنا سکھائیں اور وہ کیسے لکھے آرام سے کام کر لیا اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں آفرات گریبن ٹونٹی ایس دیکھ میں ریفرین سکولز میں ٹیچ کرتی ریفر جب ایڈوکیشن سسٹم میں جتنا سی اسٹس فیکٹری نہیں لگا میں ان چھوڑ دیا اسکول کو اپنے بچہ کو اسکول سے اٹھا لیا اب میں ان کا گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہو اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میر چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں چلیں جی اب میں عبدالمعید کا آپ کے ساتھ رائٹنگ شیئر کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کی تھوڑی ہلپ ہو if you are having any trouble کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نہیں لکھ پا رہا اچھا یہ دیکھیں عبدالمعید صاحب لکھ رہے ہیں اور عبدالمعید ماشاءاللہ کتنی دیر کا ہو گیا پانچ ساڑھے پانچ سال کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی ریسن ویڈیوز ہی ہیں پرانی نہیں ہیں اب آلریڈی ہم یہ چیز رسکس کرتے ہیں کہ ہر بچے کی اپنی پیس ہے اپنی سپیڈ ہے اور اپنا ہی لرننگ سٹائل ہوتا ہے you cannot force it اور سکولز میں پوری کلاس کو ایک ہی طریقے سے کام کرایا جا رہا ہوتا اور فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سٹینڈرڈ پہ سب پورے اتر جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہر بچے کو ایک ہی وقت پہ اتنے سارے بچوں کو کلاس کے بچوں کو بیس بچوں کو یا پندرہ بچوں کو نہیں لکھنا آسکتا نا اب کیسے this is not possible humanly it is not possible تو اب عبدالمعید صاحب جو ہیں اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے دیکھے کیسے لکھ رہے ہیں اور عبدالمعید کو میں نے کبھی بھی نہیں لکھوایا ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں لکھوایا اور مارک اٹھ کے بھی نہیں لکھوایا کبھی وہ پیدائشی طور پہ اتنا نیڈ لکھتا ہے ماشاءاللہ مزاق کی بات نہیں ہے یہ natural talent ہے کہ اس کی pencil grip ہے اور اس کی formation بہت اچھی ہے ورنہ بچے لفظ بہت الٹے لکھتے ہیں جیسے کہ محمدری وبی تک الٹے لفظ ڈال دیتا ہے لیکن اس کی formation شروع سے ہی اچھی ہے قدرتی طور پہ naturally تو اسی طرح جب کلاس میں بچے ہوں گے تو اب کلاس میں آپ کہیں جی اس بچے کو لکھنا آ گیا آپ کے بچے کو لکھنا نہیں آ رہا بھی تک تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے نا naturally gifted ہوتے ہیں کئی چائلڈ اور ہر کسی کی اپنی strength ہوتی ہے کئی بچہ جلدی لکھنا شروع کر دیتا ہے کئی نہیں لکھنا شروع کرتے ہیں ان کی اپنی speed ہے وہ اپنے pace پہ learn کر رہے ہوتے ہیں عبدالماید کو کبھی بھی میں نے tracing پہ نہیں لکھوایا ٹھیک ہے وہ tracing پہ نہیں لکھتا اور اس کو tracing پہ لکھنا کافی boring لگتا ہے challenging نہیں لگتا ہے اس لئے وہ لکھتا ہی نہیں تو اس لئے میں لکھوائے نہیں اور school کیوں کے وجہاتا نہیں اس لئے زبردستی تو کوئی تھی نہیں ورنہ school میں تو آپ کو پہلے tracing پہ لکھواتے ہیں جیسے نافیہ پہلے tracing پہ لکھا آتی تھی school سے پھر گھر کے لئے اس کو page ملتا تھا tracing پھر اس پہ کرتی تھی پھر اس کو آگے dot پہ مسا وہ tracing پہ set ہوتی تھی تو dots پہ teacher جلی جاتی تھی dots پہ وہ set ہوتی تھی تو پھر without dot لکھنا ہوتا تھا اور you know مطلب ہر stage انتہائی difficult لگتی تھی لیکن کیونکہ ہم گھر پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں بچہ جیسے چاہے بیسے کام کر سکتے ہیں تو اب عبدالماید مجھے سمجھ آ گیا کہ he don't want to write on tracing اور tracing والی جو copies تھی مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ prep کے لیول کی کہلو یا nursery کے لیول کی میں محمدری بغیرہ کے لیے لائی تھی تو اس کے اوپر اس نے خودی سے automatically لکھنا شروع کر دیا تھا اور بہت اچھا یہ dots کو follow کر لیتا تھا which was again کہ ایک چیز تھی جو بچے normally نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ اس کو کیونکہ force کر کے نہیں کہا گیا تو اس کو خودی وہ پکڑ کے اس کو enjoy کرتا ہوا لکھتا تھا تو اس لیے وہ line کے اوپر form کر لیتا تھا اس کو تبھی اس کے بعد یہ عبدالماید جو ہے وہ dots کے اوپر لکھتا اتنا زیادہ dots کو follow نہیں کرتا تھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے میری writing کی جو videos ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو description میں link ہے مطلب جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا process ہے writing کیسے بچے کو کراتے ہیں تو اگر اس چیز کو pattern کو بچھا follow کرتا ہے تو well and good نہ بھی follow کریں عبدالماید کی طرح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے نا بہت ہی آرام ہم سے آپ کے سامنے جیسے لکھ رہے ہیں ایک دن جو میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھوایا ہو یا ایک دن میں نے جو اس کو ڈانٹا ہو کے تم لکھ کیوں نہیں رہے اور صرف اس لی ہوا ہے کہ میں نے اس کو اس کے مطابق چلنے دیا کہ what he want to do he do نہیں tracing پہ لکھنا میں نے اس چیز کو sense کر لیا میں نے اس کو نہیں بنا کے دی tracing میں نے اس کو force ہی نہیں کیا کہ tracing حالانکہ اگر میں پرانے دور کی ماں ہوتی اور تو میں نے اس کو کہنا تھا نہیں لکھو tracing پہ کیوں نہیں لکھ رہے اور دوسرا میں نے اس کو اتنی early age پہ start نہیں کر رہا ہے جیسے اب آپ لوگ کی تو مجبوری ہوگی اگر آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں at a very young age ڈھائی سال کا بچہ تین سال کا بچہ ساڑھے تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ مطلب ان کو چار سال کا بچہ چلو اتنا young نہیں ہوگا پھر بھی لیکن چار سال سے اگر چھوٹا بچہ ہے تو he is young اس کو آپ بالکل force نہیں کر سکتے اور force تو آپ کو کسی age میں بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے کام خراب ہی ہوتا ہے اور اب عبدالمایت پتہ کیا کرتا ہے جو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بک میں اور اس کو وہ اسی طرح سے اس کے نیچے لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ماما یہ دیکھیں میں نے اس کے جیسا لکھ لی ہے مطلب وہ ابھی اس سے کوشش کرتا ہے کہ میں loves کو دیکھ کے copy کر کے نیچے لکھوں اس کو یہ چیز مشکل نہیں لگتی جیسے کئی بچوں کو مشکل لگتا ہے ان کو بتانا پڑتا ہے dot لگا کے کہ ادھر سے ادھر جائیں گے آپ ادھر سے ادھر جائیں گے ایسے کریں گے ٹھیک ہے تو اب وہ اس کو ایسا نہیں کرنا پڑتا وہ خود سے کیونکہ interested اس چیز میں اور اس کو shapes کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ خود سے letter draw کر لیتا ہے اور پھر بہت خوش ہوتا ہے then I also realize جب مجھے خوش ہو کے بتاتا تم مجھے سمجھ آتی ہے کہ دیکھو وہ یہ imitate کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو لکھا اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس سے انشاءاللہ اس کو آگے in future لکھنے میں writing میں اور زیادہ آسانی ہوگی جس کے اس کو ابھی آسانی ہو رہی ہے pencil grip اس کی شروع سے بہت اچھی تھی already آپ نے اگر پرانے میرے دیکھنے والے ہیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی coloring کی ویڈیو بھی کہ عبد المعید mashallah colors بہت اچھے کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فارن بچپن میں بچے کی نظر آ جاتی ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو بچہ سکول جاتا ہے تو آپ کو اس سمجھ آتا ہے کہ نہیں جی ہائے میرے بچے کے تو کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ سکول بھالیس کو اپنے standard کے حساب سے دیکھتے ہیں اور پھر بکتے ہیں آپ کے بچے کو تو یہ بھی نہیں آتا آپ کے بچے بھی نہیں آتا anyways ٹھیک ہے لیکن بہت بہت ہی اچھے طریقے سے آپ بچے کو لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ بچے کو بچے کی پیس پر کام کرنے دیں اس کو force مت کریں اور سکول میں آپ کو ہر حال میں اس کو force کرنا پڑے گا کیونکہ there is no other way there is no other way ٹھیک ہے تو ابھی آپ بے شک اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں میوٹ کر کے دیکھیں اور جو clips ہیں جس میں عبد الماہد لکھ رہا ہے تو آپ اس کو observe کریں کہ وہ کیسے لکھ رہا ہے کتنے کھڈاٹس پر لکھ رہا ہے اور بالکل بھی he does not like کہ میں اس کو ناڈاٹس لگا کے دوں اور عبدال کے بیچ میں اس کا دل کرتا ہے کبھی کہ میرے ماں کہ مجھے ڈاٹ لگا دیں گی میری ماما تو ذرا میں منٹو منٹی فٹاوٹ کر لوں گا کام جبکہ without ڈاٹ it will take time مطلب اتنی چلاکی بھی لگاتا ہے کہ جب اس کو جلدی کام کرنا ہے تو پھر وہ کہے گا ڈاٹ لگا دیں otherwise وہ مجھے ایک ڈاٹ بھی پہلے کہتا تھا کہ مت لگاؤ میں خود ہی لکھوں گا میں خود ہی لکھوں گا تو میں نے کہا لکھ لے بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اب میں نے جو کرنا شروع کیا ہے کہلیں کہ آج سے ہی شروع کیا ہے میں نے کہ میں نے اس کو کاپی ورک بند کرا دی کیونکہ اس کو رائٹنگ آ گئی I feel that اس کو آپ کچھ بھی لکھ کر دے دو وہ اس کو نیچے کاپی کر لیتا رام سے ٹھیک ہے تو اب میں زیادہ فوکس کر رہی ہوں اس کو ریکوگنیشن پہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو ہیں پڑھائی بھی اپنی پیس پہ کر رہے ہیں پڑھائی مینز پڑھائی جو ہے نا ایک واسٹ میننگ ہے اس کا لیکن جیسے کہ اس کو الفی بیٹس کی ریکوگنیشن ہونی چاہیے اردو انگلیش کی کاؤنٹنگ کی اس ریکوگنیشن پہ ہم ورک کر رہے ہیں اور آپ کے حساب سے تو میرا بچہ بوڑا ہونے والا ہوگا جیسے اگر آپ کے بچے سکھول جا رہے تو کہ میں نے اس کو اب ریکوگنیشن سٹارٹ کروائی ہے جو چیزیں میں پریچ کرتی ہوں اپنے چانل پہ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے نہیں کر سکتی تھی تو اس لئے میں نے بچے کو بالکل ریلاکس رکھا کاسم شاہ والی بات کہ چھ سال کے بچے کو سکول میں داخل کرانا چاہیے اس سے پہلے تو کرانا ہی نہیں چاہیے تو خیر میں تو چھ سال کے بعد بھی نہیں کرانا تو ابھی تو میرا بچہ چھ سال ہونے میں بھی کافی ٹائم ہے سو وی آر ڈوئنگ اٹھ بچے کے ساتھ چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو اب میں اس کو ریکوگنیشن پہ سوچا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو کافی وک وہ کرتا ہے اس کی بجائے وہ ٹائم بھی میں اس کا ریکوگنیشن پہ لگاؤں اینڈ آئی ہیب دان اینڈر تینگ کہ میرا بچہ جو ہے وہ بتا دوں آپ کو ہاں جی نافیہ جو تھی کائر صاحب ہم نے گھر لگو آئے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لئے نافیہ نے ان سے پڑھا ماشاءاللہ محمد عریب صاحب نے ان سے پڑھا ہے اور عبدالبوید صاحب نہیں پڑھ رہے مطلب پڑھ رہے تھے but I strongly felt کہ یہ کائر صاحب کیا کر آ رہے ہیں میرے بچے کو میں اپنے بچے کو کس طرح سے پڑھاتی ہوں and what he is doing اور میں نے اپنے بچے کو سکپ کرا دیا ہے and now I'm teaching him myself مطلب it's it's very funny also and I'm very excited مجھے کبھی اپنے آپ سے یہ امید نہیں تھی میں ایسا کروں گے لیکن خیر میں الگ سے ویڈیو بنانے والی ہوں تو ضرور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں اور جن کے بچے ان کو پروبلم کر رہے ہیں سپارہ پڑھنے میں قرآن پاک پڑھنے میں دعائیں نہیں یاد کر رہے اور وہ پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں تو that video will be really helpful for your people اور بہت encouraging ہوگی آپ لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ کہ اب عبد الموید صاحب کو میں نے because because اچھا اس ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنا اس کے لئے میں الگ ویڈیو جو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ضرور اس ویڈیو کا بھی انتظار کریں انشاءاللہ اس کے بعد آئے ہوب کہ میں جلدی اس کو بھی کر دوں گی کہ بچے کو قرآن پاک کیسے گھر پڑھائیں مائیں خود کیسے پڑھائیں ہم آئیں گے ہم یہ بھی کریں but anyways کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب چیزیں نہیں برداشت ہوتی تو نہیں برداشت ہوتی اور پھر جب آپ کو اکل آجے اس کے بعد بھی آپ کچھ نہ اس کے لئے کوشش کریں تو کیا کر سکتے ہیں تو اس لئے اگر آپ نئے آئے ہیں میری ویڈیو پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیں تب ہی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اور لائک تو مست ہے ٹھیک ہے not only my ویڈیو اگر آپ کوئی بھی آن لائن کانٹنٹ کنزیوم کر رہے ہیں اس کو آپ دس منٹ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور اس کو لائک کیا کریں ضروری ہے کیا اس کو کہنا چاہیے اٹیکیٹس میں اسی ہے اٹیک ٹھیک ہے تو اس لئے فرمت سے لائک کریں آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں کہ کمنٹ میں ضرور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ رائٹنگ کا ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ کے بچے کو رائٹنگ کے لئے کیا پرابلمز آ رہی ہیں ٹیچر کیا کہہ رہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ اگر ایڈوائز چاہیے میرے سے یا آپ ڈسکس کرنا چاہتے اپنا کئی پرابلم تو you can do that ٹھیک ہے تو انشاءاللہ i will try my best کہ میں آپ کو اس کو solution بتا سکوں کہ آپ اپنے بچے کو کیسے deal کریں کیونکہ میں خود بھی deal کر رہی ہوں دیکھیں تین تین بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے راپ یا جانے یا واپ یا جانے such a true saying چلو جی اب ہم کیا کریں اب ہم اللہ حافظ کریں ہاں ایک اور چیز سچ میں بتا دوں کہ نافیہ اور محمدری ماشاءاللہ بہت اچھا کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے چینلز پہ اور اتنی زیادہ مجھے توقع نہیں تھی but my children has really shown interest اور کافی وہ interest شو کر رہے ہیں اور اب محمدری نے ابھی جو ریسنٹلی کی ہیں ایک دو ویڈیو وہ اس نے خود سے ہی اپلوڈ کی ہیں مطلب پورا پروسیجر جو ہوتا اپلوڈ کرنے کا وہ اس نے سارا خود ہی کی ہے مطلب ٹائٹل لیک and all the settings and which is really great مطلب shocking for me تو آپ بچے کو جب اتنا space دیں گے تو وہ definitely بچہ excel کرتا ہے تو بس میں تو کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے حمد دے گے میں اور اپنے بچوں کو موقع دے سکتا ہوں and they can do lot of things تو اس لئے ضرور اگر آپ کا دل کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل کے لنکس بھی میری description میں ہیں ٹھیک ہے تو بالکل محمد عریب کا بھی کام دکھیں جا کے نافیہ کا بھی کام دکھیں اور subscribe بھی کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کی ماما کے چینل سے آئیں اتنے خوش ہوتے ہیں نا ماما میری میری ویڈیو کے six views آگے ہیں ماما میری ویڈیو پر دیکھیں comment بھی آیا ہے لیکن خیال it is very exciting کافی زیادہ effort کر رہے ہیں and they are showing interest and they are putting effort اور یہی ہم چاہتے ہیں بسی کے لئے کہ بچہ effort کرنا سیکھے چلو جی اللہ حافظ